اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین حکمت نمبر ٹوائنٹی ٹو لنا حق فان اعطیناہو و اللہ رکبنا اعجاز الابلی و ان تال السرہ کیا حسین ہمارے لیے اس حکمت اس شارٹ سینگ میں پیغام ہے یہاں لفظ بلفظ اگر ہم ترجمہ کریں تو مولا یوں فرما رہے ہیں لنا حقن لنا حقن یعنی خلافت ہمارا حق ہے یہ ہمارا حق ہے یہ پروردگار عالم نے یہ حسین لباس ہمیں پہنایا ہے لنا حقن حق ہمارا ہے کیوں کیونکہ خدا ولی ہے اللہ نے ہی یہ ولایت انبیاء کو اور ان کے اوسیاء کو دے رکھی ہے یہ آ اللہ کی جانب سے رہا ہے جس طرح ہم سب خلق اللہ ہیں عیال اللہ ہیں یہ اللہ نے چاہا دیکھیں اللہ کی چاہت وہ مشہور آیت آیت تطہیر بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے لیدھہبا عنکم الرجز یدھہب یعنی دور دفع بلکل ہی رجز جہالت ظلمت اس کے قریب نہ آئے تو جب ہم اہل بید علیہ السلام سے اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں تو ہم اپنی شان بڑھا رہے ہیں کیونکہ ہر کوئی اپنے لیول کے مطابق ٹیچر ڈھونتا ہے ہمیں ہر ایرے غیرے کو اپنا معلم اپنا مربی اپنا امام اپنا ولی نہیں بنانا بلکہ ہمارا ولی ہمارا امام ہمارا حاکم وہ ہے جس کو اللہ نے انتخاب کیا یہ وہ جملہ ہے جو مولا کائنات علیہ السلام نے حجر بلاغہ میں یوں فرما رہے لَنَا حَقُّنْ وَإِنْ اُعْطِيْنَاهُ اگر ہمیں دے دیا تو دے دیا ہے تو یہ ہمارا ہی حق یہ پروردگار عالم نے لباس ہمارے لیے ہی ڈیزائن کیا ہے تو ایک کیجی پرائیمری لیول کا ٹیچر ہوتا ہے ایک کالج لیول کا ہوتا ہے ایک یونیورسٹی لیول کا ہوتا ہے اور ایک پوسٹ ڈاکٹریڈ جو پی ایچ ڈی والوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے یعنی ہر کوئی اپنے لیول کے مطابق استاد معلم مربی کی تلاش میں ہوتا ہے اور کیا کہنا ہم نے تو صرف انہیں ولی منایا جن کی تربیت اللہ تبارک و تعالی نے کی ہم نے اپنا درجہ اس طرح بلند کیا تب ہی ہم درود پڑھتے ہوئے کہتے ہیں فخر کرتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد کہ یہ درود یہ صلوات ہماری آئیڈنٹیٹی ہے کہ ہم بلونگ کرتے ہیں ایسی خاص الخاص عصمت اللہ جیسی شخصیات سے لنا حقون یہ ہمارا حق ہے اچھا پورے نجربل آغا میں آپ کو جا بجا جب بھی بات خلافت کی آئی گی وہاں پر جو ہے وہ تشبیح ایک اونٹ سے دی جاتی ہے یہ بہت مزی کی بات ہے جو شباہ جو مثال دی جاتی ہے وہ اونٹ سے دی جاتی ہے اس لئے آپ نے یوں اونٹ کی مثال صرف سمجھایا وَإِلَّا رَكِبْنَا عَعْجَاز عَعْجَاز is a new word over here because عَعْجَاز عَجُز کی جمع ہے جس کا مطلب ہے اونٹ کی پیٹ ہند پارٹ آف دا کامل جو پچھلا حصہ ہوتا ہے جہاں یوشلی کوئی بیٹھتا نہیں ہے وَإِن تَعْطَالَ تَعْطَالَ یعنی طویل ہو جائے وَإِن یعنی اگرچے بے شک طویل ہو جائے سُرَا سُرَا جیسے ہم سورہ اسراء میں کہتے ہیں اس کا روٹ ورڈ ہے سَرَایہ یعنی رات کو جو ٹراؤل کیا جاتا ہے رات میں جو حرکت ہوتی ہے ایکسکلوزفلی اٹ نائٹ کو اسراء اور سُرَا کہا جاتا ہے تو یہاں مولا کہنا چاہ رہے کہ دیکھیں ایک اونٹ ہے اس اونٹ پر جو آگے بیٹھتا ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ہی گائیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ ہی آگے لے کے جا رہا ہوتا ہے وہ اختیارات رکھتا ہے اور جو پیچھے بیٹھنے والا ہے وہ جگہ بھی بہت زیادہ مشکل ہے کمپلیکیٹیڈ ہے بیٹھنا اور وہ محروم ہوتا ہے یہاں پر سید رضی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے نحج البلاغہ کو اس طرح سے کمپائل کر کے ہم تک پہنچایا ہے اور این جوانی میں تو اس سے پر چلتا ہے اتنین کی بابرکت زندگی تھی کہ اس جوانی میں آپ نے اتنے سارے بہت پیارے پیارے کام کی ان میں سے ایک کام نحج البلاغہ کی تدوین ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا اس میں الیکوینسی ہے اس میں اتنی اتنا حسین پیغام ہے کہ عام طور پر اونٹ کے اس حصے میں بہت محروم بہت غریب طبقے کو جگہ دی جاتی ہے تو مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ہمیں سیٹ نہیں دیتے ہو تم ہمیں خلافت نہیں دیتے ہو تو نہ دو لیکن ہم میدان میں رہیں گے ہم مدد کریں گے ہم صبر کریں گے ہم ان غریبوں کی طرح محروموں کی طرح رہیں گے السلام علیک یا اسبر الصابرین یا امیر المؤمنین علیہ السلام آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت تو ایک وسیلہ ہے نا محبت پھیلانے کا وحدت پھیلانے کا اگر یہ وسیلہ نہ ملے تو کوئی ایسا کام میں نہیں کروں گا جس کی وجہ سے یونیٹی اور انسانیت کو نقصان پہنچے دین الہی پر کوئی بھی ضرب آ جائے نہیں حدف کو نہ بھولے ہم کبھی کبھی حدف بھول جاتے پرپس بھول جاتے پرپس مجلس رکھ کر فور اگزامپل امام حسین کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا ہے اور اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے مثلا لوگوں کی عزت اور احترام سے اور ہم لوگوں کی ہی بے عبروی اور بے عزتی کر کے امام حسین کے مجلس کبھی کرنا چاہتے ہیں ہوتا ہے نا بہت ہوتا ہے پبلک میں سب کو خوش رکھنا بڑا مشکل کام ہے اور یہ ایک اجتماعی کام ہوتا ہے اور اس میں بہت سے دلوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے اور ہم بے پرواہ ہو جاتے ہیں یہاں مولا فرمانہ چاہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ حکومت بہت مقدس ہے یہ خلافت بہت مقدس ہے لیکن اس کے ذریعے دین کو بچانا ہے اور اگر یہ ظاہراً مجھے نہیں مل رہی اور اگر اس کے لینے میں دین کو نقصان ہو جائے تو میں اس کو چھینوں گا نہیں زبردستی اس طرح سے نہیں لوں گا کہ جس سے دین پر کوئی بھی آنچ کوئی بھی ضربت آ سکے دیکھیں ہمارے لئے اس میں بہت پیارا پیغام ہے عجاز العبل کے بعد یہ جملہ کتنا مولا کائنات کے صبر و تحمل کو بتاتا ہے کہ آپ نے فرمایا وَإِن طَالَ السُّرَىٰ بشک رات طولانی ہو اور ہمیں اپنے زمانے کے امام زمانے کے علی ابنے ابی طالد یاد آ جاتے ہیں کہ آپ کی بھی جو طولانی غیبت ہے آپ بھی پردے غیبت میں ہیں یہ انہی مظالم کی وجہ سے ہے یہ اسی کا سلسلہ ہے جو چاہتے ہیں یُرِيدُونَ لِيُطْفِعُ نُورَ اللَّهُ وَاللَّهُمُ تِمَّنُّوْرِهِ وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ یا وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ وہ اپنی بہت ہی حقیر سی کوشش جو پھونک ماننے کے ذریعے چاہتے ہیں اس نورِ الٰہی کو خاموش کریں وہ خاموش نہیں ہو سکتا ظاہران ہاں موقع نہیں مل رہا مولا امیر المومنین علیہ السلام کو تو اس لیے کیونکہ مولا علی نور ہے اور وہ معشرة جہاں علی کے خلافت نہ ہو وہاں پر نور نہیں ہوگا تو رات ہوگا اس لیے کہا یہ رات کا ایک سفر ہے بہت طولانی سفر ہے نورِ علم سے دور نورِ معرفت سے دور نورِ بصیرت سے دور اور خطبہ نمبر ٹو میں مولا کائنات نے اتنا خوب سمجھا دیا فرما دیا کہ لا يقاسو بی آلی محمد احد اللہم صلی علیہ محمد وآلی محمد وعجل فراجہم ہم آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی 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 سے بھی مقائسہ نہ کرو you know we are not comparable with any person in the world ہو ہی نہیں سکتا ہم وہ یگانہ ہم وہ خاص الخاص کیونکہ اللہ کا ارادہ یہ ہے یہ آیت تطہیر کی گواہی اور بہت سے آیات کی گواہی ہے لہٰذا امامت کو ولایت کو بہت ہی زیادہ اہم لینا ہے دیکھیں نا لَنَا حَقٌ یعنی حق is just here یہ حق ہمارا ہے how come you go here and there اور ہم کہیں نو 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 آپ سب ٹھیک ہیں ہر جگہ ہر کوئی ٹھیک ہے ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ پیچھے چلے جائے نہیں تو پیغمبر کے علم سے اگر سینہ بھرا ہوا ہے تو وہ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں اور وہ جو ہیں امامِ برحق ہیں اگر خلق اخلاق اگر شجاعت ہر چیز کو اس حسدی سے عرص ملے جس حسدی کو اللہ نے اپنا نبی بنایا تو یہ حسدیاں اوسیاء ہیں تو انشاءاللہ ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں حکمت نمبر ٹوئنٹی ٹو کو اور جاتے ہیں حکمت نمبر ٹوئنٹی ٹری کی جانب اور زیارت کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی ایک اور خوبصورت سی تعلیمات کی جانب جس میں آپ ایک اخلاقی طور پر ہمیں نصیحت کریں دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا حکمت مولا کی سینگز کچھ عقیدتی ہیں کچھ سیاسی ہیں کچھ تاریخی ہیں کچھ اخلاقی ہیں کچھ عرفانی ہیں کچھ تفسیری ہیں قرآنی ہیں تو یہ ایک اخلاقی نکتہ ہے مولا فرما رہے ہیں کہ جو اپنے عمل میں وہ تگو دو محنت زحمت اور ہم کہتے تھندی اور تیزی نہ دکھائے تو اس کا حسب و نصب اسے تیزی سے آگے کی طرف نہیں لے جا سکتا من ابتہ ابتہ بطی سنا ہوگا آپ نے بطی یعنی سستی آہستہ آہستہ چلنے والا جو اپنے عمل میں بہت سستی سے پیش جا رہا ہو آگے جا رہا ہو کند ہو سست ہو بطی ہو تو وہ صرف اپنے حسب و نصب پر ڈیپینڈ کرے اور کہ ہے میرا background you know I belong to this family or that family no you are measured by your own character and action not only not only by your background or family اور آپ کا جو حسب و نصب ہے نہیں صرف اس پہ نہیں دیکھیں اس حکمت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام ایک منطقی ایک لوجک سے بھرا ہوا ریچ زندہ دائمی عبدی سرمدی مذہب ہے ٹھیک ہے اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایمان کی صداقت کے لیے کچھ انڈکیٹرز کچھ سائنس چاہیے کچھ نشانیاں چاہیے اور اس کی نشانی کیا ہے عمل ہے جیسے ایک ٹری کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے روٹس مضبوط ہے کہ نہیں تو آپ کو اس کے برانچز اس کے لیوز اس کے فروٹس سے پتہ چلتا ہے ادروائز کیا فائدہ اس روٹس کا اگر وہ روٹس صحیح نہیں ہوں گے تو آگے آپ کو سب کچھ گندہ خراب پیلا خوشک ملے گا عمل بتاتا ہے کہ آپ آپ کا ایمان آپ کا دین کیسا ہے نہ کہ صرف حسب و نصب اور ظاہری چیزیں عمل نہ صرف نصب نصب حسب جو ہے کچھ جسمانی ہے کچھ روحانی ہے جسمانی طور پر میرے جو فارڈرز فور فارڈرز میں جس نسل سے آ رہی ہوں روحانی طور پر معنوی طور پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اس ظاہری طور پر اس نصب سے نہ ہو لیکن آپ نے روحانی طور پر ان جیسا عمل انجام دیا ہو بہت مشہور واقعہ ہے سعد الخیر سعد الخیر وہ لقب ہے جو سعد بن عبد الملک کو ملا سٹوری بہت مزید کی ہے کہتے ہیں امام باقر علیہ السلام کے سامنے سعد آیا روتا ہوا ایسا ویسا رو رہا تھا جسے ایک ایسی ماں جس کا بچہ مر گیا ہو اور فریاد گریا تو فرزند رسول نے پوچھا کہ سعد آپ کیوں تر ہو رہے کیوں پریشان نے کہا میں ایک ایسی نسل سے ہوں جس نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے قرآن نے انہیں شجرِ ملعونہ میں سے قرار دیا ہے تو میرا کیا ہوگا تو امام کے اس جواب پر ہماری جان قربان ہو یعنی یعنی it's a very hopeful answer کہ ہم سب کے سب اگر پورا امید رکھے اور نیکیاں کرے تو دروازِ ابواب اور opportunity is always open for all of us کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں کیوں تم سوچتے ہو اس شجرِ ملعونہ کے بارے میں you you belong to us تم اہلِ بیت میں سے ہو کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا جہاں پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کی زبانی یوں فرمایا کہ فَمَنْتَبِعَنْهِ فَإِنَّهُ مِنِّ جو میری اتباہ کرے وہ مجھ سے ہے that's it you know اتنی سی بات ہے اور ہم نے صرف سلمان منہ اہلِ بیت پڑھا ہے آپ کو پتہ پوری ایک لسٹ ہے بہت سے اصحاب کی کہ ہر امام کے زمانے میں کئی کئی ایسے ہوتے تھے جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے نہ حسب و نصب نہ اپنے فیملی بیکگراؤن ان کی وجہ سے صرف بلکہ عمل کے ذریعے اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچا دیا کہ امام فخر سے کہتے تھے کہ you are you belong to us اللہ کرے کہ امام زمان عجلاللہ تعالی رجح الشریف ہمیں پسند کرے امام کہے کہ تم سے کچھ خوشبو آتی ہے مہدوی ہو تم انشاءاللہ اور ہمارا اصلی حسب و نصب روحانی ہو معنوی ہو اور وہ اہلِ بیت سے جا کر ملی یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ صرف حسب و نصب پر اکتفا نہ کرو بہت زیادہ اس کو اہمیت نہ دو ایسا نہیں ہے آپ کا باپ عالم ہے تو آپ خود بخود عالم بن جاؤ گے صحیح ہے آپ کا باپ روحانی ہے تو ماں باپ روحانی ہے نیک ہے تو آپ بھی نیک بن جاؤ گا نہیں آپ کو محنت کرنی ہوگی ہم باب العلم کے چاہنے والے ہیں صرف نعرہ لگانے سے ہم حیدری نہیں بن سکتے حیدری بننا ہے تو کچھ زحمت کرنی ہوگی یہ دیکھیں یہ خود مولا حیدر کررار علیہ السلام کا قول ہے یہ خود ہمارے سست عمال کی اصلاح کر رہا ہے کہ اے علی کے نعرے لگانے والیوں کیا کرو اپنے عمل کے ذریعے من ابتع بھی عملہو جو کمزور ہو عمل میں وہ صرف نعروں کے ذریعے اپنے آپ کو قوی نہیں کر سکتا اس کو عمل کو بھی قوی کرنا ہوگا پھر سرعت کے ساتھ وہ جائے گا ٹھیک ہے جس کا جس کا ماں باپ بہت ہی زیادہ سخی ہو شجاہ ہو جو بھی ہو جب تک وہ محنت نہیں کرے گا وہ ان کے مقام تک نہیں پہنسکتا لیکن ہا دیفنیٹی والدین اور حسب و نصب کا اثر ہے اگر آپ محنت کریں تو کام آسان ہو جاتا ہے وگرنہ کوئی فائدہ نہیں دیکھیں سورہ مؤمنون جو بہت ہی پیارا سورہ ہے اس میں آیت نمبر ففٹی فائف میں بہت پیارے انداسے پروردکار عالم نے یوں فرمایا کیا وہ یوں گمان کرتے ہیں خیال کرتے ہیں کہ اولاد اور اموال ویلت اور چلڈرن یہ زیادہ ہوں گے تو خیرات زیادہ ہوں گے بہت اللہ انہیں پسند کر رہے اور وہ نیکیوں کی طرف زیادہ جائیں گے اور اچھائیاں زیادہ کریں گے اور وہ خیر یہ خیر کہ یہاں پہ بھی لم یسرہ آیا حدیث میں اور آپ کے ان ہاتھوں پر جو ہے وہ میں صدق قربان جاؤں کیونکہ امام کو بھی پسند ہے وہ ہاتھ جن ہاتھوں نے نحج البلاغہ کو اپنے سامنے کھول کے رکھا ہوا ہے اور آپ زیارت کر رہے ہیں ان حکمتوں کی پڑھ رہے ہیں اگر آپ لکھ رہے ہیں اگر آپ کسی کو سنا رہے ہیں کیا کہنا اور یقین جانیے کہ ہر ہر کلاس سے پہلے میں ایسا زبردست توصل اپنی جتنی استطاعت ہے اس کے اعتبار سے کرتی ہوں تاکہ معلومات تو شاید بہت سے لوگوں کو تھی علم کا صرف ہونا کافی نہیں ہوتا ماشاءاللہ کہتے شیطان جو ہے وہ ابلیس بہت سے فٹ جانتا تھا انفرمیشن تھی بہت اس انفرمیشن کو نور حکمت وزڈم خیر کسیر میں بدلنے کے لئے بہت زیادہ ہم سب دعا کریں اور میں بھی کیونکہ کریم اہل بیت کے پاس ہوں تو میری ذمہ داری زیادہ ہے اور میں بہت 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 زیادہ دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم کیا کریں ہم ان چیزوں کو دیکھیں سورہ مؤمنون نے اتنا خوبصورت بتایا کہ تمہاری غلط فہمی ہے ابھی بھی ہم غلط فہمی میں رہتے ہیں ابھی بھی ہم ناز کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیشہ اپنے ابا اجداد کے نغمے کیوں گاتے ہو آپ نے کیا اپنے بھی بتاؤ بتاؤ who you are what you have done کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام ایام حج کے دوران کسی نے ان سے پوچھا کیا یہ سب کے سب نیک ہیں اتنے ماشاءاللہ حاجی نظر آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ان میں سے آٹھ گروہ ایسے ہیں جو کہ انسان ہی نہیں ہیں یہ کتاب الخسال مزید کی کتاب شیخ صدوق کی اس میں موجود ہے کہا ایک گروہ ان میں سے آٹھ گروہ میں سے وہ ہے جو کہ اپنے آبا اجداد پر بہت پراؤڈلی ان کی اچھائیوں کو بیان کرتے افتخار کرتے ان کے جو اچھے جو قصیدے وہ گا رہا ہیں اپنے آبا اجداد کہ ان میں سے کوئی بھی اس میں خود نہیں ہے بے شک وہ کہتا رہے ہیں میرا باپ فلا آیت اللہ اور اس نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا تو 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 نے کیا کیا تو اگر ان کے راستے کو عمل میں جاری و ساری رکھ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں رکھ رہا تو پھر کیوں ان کے قصیدے کہا رہے ہیں ہم کیوں اہلی بیت کے صرف قصیدے گائیں اگر ہم کوشش نہیں کر رہے ان کی راہ پر چلنے کے لیے تو لہٰذا کیا ہوا ہوا یہ کہ انشاءاللہ ہم اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو دور کریں کہ یہ صرف مال و دولت اور حسب و نصف جو ہے یا سادات ہونا بھی اس کے بارے میں بھی حدیثیں بہت زیادہ موجود ہیں جو نحج البلاغہ کی آسان شرح کومنٹری ایٹنگ ٹوینٹی والیوم سے زیادہ جو ہے وہ پیام امام کے نام پر آیت اللہ مکارم شیرازی کی اس میں انہوں نے سادات کے بارے وہ تفصیل سے لکھا ہے کہ کوئی یہ صرف فخر نہ کرے کہ جی میں سادات میں سے ہوں کیونکہ میرا حسب و نصف اہل بیت سے بھی جو ہے وہ امام اس چیز کو پسند نہیں کریں گے لہذا یہ نہ کہیں کاش کاش میں بھی فلا آیت اللہ کی بیٹی ہوتی کاش میں فلا عارف کی بیٹی ہوتی کاش میں عربی کی خاندان میں سے ہوتی تو ایسی ہوتی تو ویسی ہوتی نہیں یہ فضولی خیالی وہمی دنیا میں نہ رہو اللہ اللہ نائنصافی اور لوجک سے دور کام نہیں کرتا اللہ نے ہم سب کو یہاں بھیجا ہے تاکہ ہم کیا کریں جو ہم کر سکتے وہ کرے اس لئے سورہ مؤمنون نے کہا مال اور اولاد سے تم خیرات سرعت سے بھاگ نہیں سکتے بلکہ جو چیز تجھے نیکی کی طرف بہت ہی تیزی کے ساتھ دے جا سکتی وہ خیشیت ہے وہ معارفت ہے ٹھیک وہ بھی خود کرو کبھی بترین کے ذریعے خدا بہترین کو نکالتا ہے یعنی ہساب انہ سب کے ذریعے جس طرح ہم نے سعد الخیر کی مثال دی کہ سعد ایک اچھے خاندان سے نہیں تھا لیکن اتنے پیارے کام کیے کہ اس کو یعنی میت سے ایک زندہ چیز نکل آتی اور کبھی زندہ لوگ ہیں سب نیک ہیں لیکن اندر سے ایک جاہل نکلتا ہے میت نکلتا ہے ہر کوئی اپنا عمل اپنا اپنی کوشش کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو سوارتا ہے حکمت نمبر 34 جو آج کی آخری عمل کرنے کی ہم سب کو زبردست توفیق مل جائے جس میں مولا یوں فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفارت الظنوب العظام اغاصة الملہوف والتنفیس عن المکروب اچھا یہ اخلاقی ہے یہ بھی ٹھیک کیا زبردست میرے آقا نے فرمایا کیا فرمایا کہ گناہ نہ صرف گناہ بلکہ بڑے بڑے گناہوں کے کفاریا بڑے بڑے گناہوں کے کفاروں میں سے ایک کفارہ یہ ہے وہ کیا ہے وہ ہے کسی بیچارہ کسی ضرورت مند کی فریاد رسی کرنا اس کو ہیلپ کرنا اور تنفیس یعنی سکون دلانا اس کو جو بے سکون ہے جو غمگین ہے جو مسائب میں ہیں جو فقر ہے اگر فقر ہے تو آپ فقر کو دور کر رہے ہیں کفارہ سب سے پہلے ورڈ کفارے کو دیکھتے ہیں کہ کفارہ یعنی خور اپ کرنا چھپانا اور کیونکہ کافر کو بھی کافر کیوں کہا جاتے ہیں ہم سب بہت کیوریس ہوتے ہیں ہمیں دل چاہتے ہیں ہمیں پتہ چلے کفران نعمت کافر کافر یعنی جس نے اصل میں ہم سب کے سب مؤمن دنیا میں آئے ہیں فطرتن ہمارے پاس توحید ہے اس توحید کو کور اپ کر دیتا ہے اس لیے چھپا دیتا ہے اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے اور پھر زنوب اس میں بھی کتنا پیارا میسج ہے کہ ذم لغت میں دکشنوری میں کہتے ہیں دم کو ٹیل کو اور گناہ کو کہا ہے کہ یہ دم ہے یعنی ساتھ ساتھ رہتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اگر دنیا میں آپ نے اس کو ساتھ رکھا اللہ کہتا رہا ہٹھا ہٹھا نغیبت نہ کرو جھوٹ نہ بولو نیگٹیو نا سوچ جان نہیں چھوڑی آخرت میں تو بلکل چپک جائے گی بلکل جان نہیں چھوڑی گی ایک دم کی طرح دم کی طرح چپکو 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 جب بن جائے اسے ذم کہتے ہیں اس لئے ذم کو جتنا جلدی ہو سکے کٹ دے اور اپنے آپ سے ہم دور کر لیں تو گناہوں کا کفارہ وہ بھی بہت بڑے بڑے گناہوں کے کفاروں میں سے ایک کفارہ جو آج بتایا جا رہا ہے بہت پیارہ میں یہ سوچتی ہوں کہ پروردگار عالم کتنا 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 مہربان ہے کہ اس مہربان رب نے کفارے گناہ کو بھی اتنا حسین بنایا گناہ سے جان چھڑانے کے راستے بھی اتنے پیارے بنائیں کہ فرمایا کہ میرے میرے بندوں کے ساتھ بھلائی کرو انسانوں کی خدمت کرو لوگوں کی مدد کرو گے یعنی پھر ہمارے ہی فائدے میں جا رہا ہے تو تمہیں بھی میں بہت سے عذاب سے یعنی آج کل یہ ٹینشن کتنا بڑا عذاب ہے یہ روحانی عذاب اس سب سے ہٹا دوں گا وہ بھی عظام سے بڑے بڑے گناہ ہوں سے دیکھیں کفارہ کافی طریقے کے کفارے ہوتے ہیں ایک کفارہ ہے گناہ کا جس میں کچھ اعمال ہمیں انجام دینے ہوتے ہیں مثلا باقاعدہ بہت تعقید کے ساتھ روایت میں آیا جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ کہ آپ نے نماز عشاء پڑھ لی ہوگی لیکن جس کنٹریز میں ابھی آپ نے نہیں پڑھا یا آپ لوگ کل سے پڑھ لیں کہ نماز عشاء کے بعد ذکر یونسی کو پڑھیں سجدے میں تو گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور غم دور ہو جاتا ہے اس کو آپ ڈرڈ کے پڑھیں نماز عشاء کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص ایک رم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یقین ہے میرے گناہ زیادہ ہے کم ہے طاعتی قلیل و ذنوبی کثیر میرا کیا ہوگا میں کیا کروں اے رحمت للعالمین ہم ساتھ کا یہی سوال ہے یہی درد دل ہے تو میرے نبی نے جواب دیا کہ زیادہ سے زیادہ سجدے کرو تولانی سجدے کرو بہت کہا ہے نبی نے بہت زیادہ تمام آئیمہ نے کہا لیکن بہت سی روایت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے اچھا اور کون سے عمال انجام نے باقاعدہ کہا گیا حیاء جس میں جتنی شرم مولیسٹی حیاء زیادہ ہے خود بخود حیاء گناہوں کو معاف کرتی چلی جاتی ہے خوش اخلاق ہونا تو واو کیا کر دیتا ہے کس طرح سے واش آؤٹ کر دیتا ہے اس طرح سے گناہوں کو دھوتا ہے خاص طور پر جن کے گھروں میں کچھ برے اخلاق والے ہو آپ ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا اچھا برطاو کرو اللہ کی خاطر تو اور تیسرا بتایا گیا شکر شکر کرو خوش رہو شکایت نہ کرو تو آپ آپ کے گناہ خود بخود دھلتے چلے جائیں گے اور کہا ہے سچائی جو سچ بولتا ہے یہ نیکی ہے یہ یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس دن آپ نے گناہ کیا اس دن اچھائیاں زیادہ کرو زیادہ سجدے کرو زیادہ پردے کا خیال رکھو زیادہ خوش اخلاق بنو زیادہ سب کا شکریہ دار کرو زیادہ سچا بولو اور زیادہ سے زیادہ سلوات بھیجو اللہم اصول اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فراجہوں اگر آپ مجھے میرے ساتھ ساتھ تھے کچھ لاسٹ فیو منز میں تو آپ کو پتا ہوگا سلوات پر بلکی 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 بکس اور نوٹس میرے پاس موجود ہیں جو فیورٹ فیورٹ کلیکشن ہے وہ اتنا زیادہ کہ میں خود حیران ہوتی کتنے پوائنٹس ہیں کتنے احادیث ہیں کہ سلوات کتنا ہمارے ساتھ پیارا ہے ہم سے سچی محبت کرتا ہے کیونکہ ہمیں بہت کچھ دیتا ہے بہت گنڈی گنڈی چیزیں ہم سے دور کر دیتا ہے یہ ہے معجزہ سلوات کا سلوات بھی ہے اور پین بھی ہے لکھتا بھی ہے حسنات کو اور ربر کی طرح رب بھی کر دیتا ہے دونوں ایک ہی چیز میں موجود ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرج اور روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو ڈراتا ہے آپ کے دل میں خوف پھیل جاتا ہے اس خوف کی وجہ سے گنام آف ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہوتا ہے خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے جن کے برے اخلاق سے آپ بہت زیادہ ڈرتے ہو یا ظالم حکمران کی وجہ سے آپ ڈرتے ہو کہیں مالی آپ کو نقصان ہو جاتا ہے آج کل کوویڈ نائنٹین کے بعد کتنا لوگوں کا بڑا بڑا نقصان ہوا ہے اتنے بڑے بڑے بیزنس اتنے بڑے بڑے کام اتنے اسٹیبلش جو بھی کام ہو رہے تھے اس کو روکنا پڑا یا نہ صرف کوویڈ کی وجہ سے کوئی بھی گورنمنٹ کے غلط ڈیسیجن کی وجہ سے یہ کچھ بھی ہو جاتا ہے آپ کو پورا اپنا وہ سٹ اپ چینج کرنا پڑتا ہے یہ چالیس پچاس سال سے آپ ایک جگہ اتنے سٹیبل تھے آپ کو اقدم سے سب کچھ بن کرنا پڑتا ہے کتنا اچھے انسان صحیح یہ بہت مشکل ہے اس دنیا میں لیکن خدا کیا کرم کر رہا ہوتا ہے اور اس دکھ کے بدلے میں ایسا زبردست دھو رہا ہوتا ہے خدا اور اگر گناہ نہ ہوئے تو درجات جو ہے وہ بلند ہو رہے ہوتا ہے اگر گناہ ہے تو گناہوں کو دھو رہا ہوتا ہے وہ غم وہ دکھ اور پھر کہا ہے کہ جو غربت میں ہے فقیر ہے اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے پروردگار عالم قرآن نے کیا ہمیں بتایا ہے کہ دو طریقے سے ہم گناہوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ایک استغفار کرنا باقاعدہ ریگریٹ کرنا اور دوسرا کفر کفارے کے ذریعے اور یہ کفارہ ایک جو بہت ہی اہم کفارہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کیا ہے اغاثہ یا غیاس المستغیسین سے اغاثہ یعنی سنو مدد کرو کس کی ملہوف کی ملہوف ہو سکتا ہے بیمار ہے آپ جاؤ اس کی آیادت کرو اس کی بیماری دو ہو سکتا ہے وہ جیل میں ہے آپ اس کے لئے دعا کرو وہ نکلے اور جتنے بھی افسٹیکلز اس کو ہٹا لوگوں سے بات کرو میدان میں آو کچھ بھی آپ کر سکتے وہ کرو اغاثہ ملہوف دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف دعا صرف رونے صرف بکا سے کام نہیں چلتا بلکہ جن کی آنکھوں میں آنسوں ہیں ان کی بھی مدد کرو ہمیں کیرلیس نہیں ہونا چاہیے آپ نے کبھی سنا ہے کہ آنیملز جانور کوئی مجلس سے ترحیم کریں نہیں کوئی مر جائے تو انہیں اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے ایک دوسرے کتنی کیر وہ نہیں کرتے یہ انسان ہے کہ اگر میں سن رہی ہوں فلانی کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے آپ یقین جانئے یہ ہماری بہت 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 بڑی غلط فہمی کہ ہم سمجھتے لوگوں کو صرف لوگوں کی مدد صرف پیسے درہم و دینار و ڈالرز اور پاؤنز اور روپیز کے ذریعے کی جا سکتی ہے نہیں میری جان جب بھی بات خدمت کی آ جائے مخلوق الہی کی خدمت کرنا آ جائے وہاں اتنے زیادہ ایسپیکٹس ہوتے ہیں ضرورتیں ہوتی ہیں مال تو ایک ضرورت ہے اتنی زیادہ دوسری ضرورتیں ہوتی ہیں اور آپ کے پاس اتنی نعمتیں ہوتی ہیں شاید آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا آپ کا ایک جملہ آپ کو خود اندازہ نہیں ہوتا آپ کا ایک جملہ آپ کی ایک دعا آپ کا ایک سٹیپ آپ کا ایک فون کرنا آپ کا ایک کال کرنا آپ کا ایک میسج کرنا آپ کا سوچنا بیٹھ کے یہی سوچنا کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور اس کو بتانا کتنا اثر کرتا ہے سب سے زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت سے اعتبار سے ہم بہت ہی زیادہ مجبور ہوتے اور ہمیں کوئی نہیں ملتا جو ہمارے مسائل کو سمجھ سکے اگر آپ سمجھ جاتے ہیں یہ خود بھی ایک بہت بڑی مدد ہے لہٰذا صرف روتے نہیں رہنا بلکہ جو رو رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہے جسے واقعہ سعید بن قیس کہتا ہے ایک مرتبہ کوفہ کی گلی میں میں نے کیا دیکھا کہ دھوپ کڑکتیوی دھوپ ہے گرمی کا موسم ہے لیکن ابو الاعتام لیکن مہربان امام امام علی 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 اس دھوپ میں اس گلی میں پوچھا آپ یہاں کیوں ہیں کہا میں کسی ہو سکتا ہے کوئی مجبور ہو اور کسی کی میں مدد کر سکوں یعنی یہ کام اتنا پیارا ہے کہ مولا علی اس کی تلاش میں نکلتے تھے خود ڈھونتے تھے کوئی ہمیں کال کرے کوئی ہم سے کہیں ہم خود ہیلپ لیس کے پاس جائیں ہم خود جو مجبور ہیں ان کے پاس جائیں یہ اتنا پیارا ہے کہ ہم اپنی گناہوں کو ہٹا دیں یہ اتنی خوبصورت opportunity ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو واش آؤٹ کر لیں وینش کر لیں کہ خود مولا ڈھونتے ہیں تلاش کرتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد دیکھا ایک خاتون روتی رہی ہے اور اس کے شوہر نے مارا تھا کہتے ہیں جو ہاتھ عورت پر اٹھے وہ ہاتھ جہنم کی طرف ہی جاتے ہیں بہت اللہ غزب ناک ہوتا ہے بہت زیادہ غزب ناک ہوتا ہے اگر ہم خواتین ہیں زیادہ لیکن وہ اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کرے کہ نہ وہ اپنی اولاد کو کبھی مارنے کا سوچ اور نہ کبھی اپنے زوجہ کو اپنے سپاؤزس کو کبھی نہ سوچ کیونکہ اس کا بہت بڑا گناہ ہے اور مولا علی 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 سلام اس ہم کہتے ہیں نا ملہوف اس بچاری خاتون کے گھر تک جاتے ہیں اس کے شوہر سے بات کرتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ اس کا شوہر جو ہے وہ اتنا آگ بگولہ اور غصے میں ہوتا ہے کہ چیخ و پکار اور کوئی احترام نہیں کرتا مولا علی کا کہ ہمسائے والے آتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو سامنے کون ہے امام جب اس کو ہوش آتا ہے پتا چلتا ہے کہ مولا علی آئے میں تو پھر وہ معافی مانگتا ہے پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے اور مولا بہت ناراض ہوتا ہے آئیمہ کی یہ سیرت ہے وہ کہتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو ہمیں دیکھ کر خوف آ جاتا ہے چلیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اللہ سے ڈرو یہ اصلی چیز ہے اور پھر مولا نے جس انداز سے مالک اشتر سے جو باتیں کی کنورسیشن is so awesome لیٹر نمبر 53 جو مشہور ہے لیٹر مالک اشتر ان نحج البلاغہ اس میں کہا واقعہ دا کہا ہے مالک اشتر you know you have to go you have to you know like just look and search for ملہوفین for مقروبین جو غم جو غمگین ہے جو مسیبتوں میں ہے جو فقر میں ہے جو کرفتار ہے جو پریشان ہے جو ضرورت مند ہے تم ان کی تلاش پہ جاؤ نمبر ون ان کے پاس جاؤ نمبر چو ان کے ساتھ میٹنگز رکھو نمبر فور میٹنگز کے لئے کوئی ٹائم لیمیٹس نہ رکھو یوشلی یہ ہوتا ہے میٹنگ ہوتی ہے جو ایسے بچارے ابھی بتانے لگتے ہیں کہتے ہیں ٹائم is over no 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 limits you know جب تک ان کے مسائل حل نہ ہو جہاں مسئلہ حل وہاں ٹائم ختم وہاں پر ہر چیز بند ہوگی اور پھر کہا وہ تم سے نہ ڈریں تمہارے اور ان کے درمیان کوئی بھی واسطہ نہ ہو they could have direct access to you اور تم آسانی سے ان سے مل سکو اور تم اپنا تحمل صبر توازوں کو بڑھاؤ you have because now I'm giving you this position you know as a for example my representative in Egypt تم جا رہے ہو وہاں پر تمہیں رولنگ کا موقع مل رہا ہے now because you are having that post that position اس اس position کا اس نعمت کا شکر خدمت ہے اس نعمت کا شکر خدمت ہے ماں کے پاس ماں ہونے ایک نعمت ہے اس کا شکر یہ کہ وہ اچھی خدمت اللہ کی خاطر کرے یہ سارے سارے ہم سب اپنے اعتبار سے apply کر سکتے کہ ہم کس position میں ہیں جو بھی ہمیں position ملی ہے اس کا شکریہ ہے کہ ہم لوگوں کی criticize کو سن سکے سارے ہم ہمارے پاس اتنی طاقت ہو اور وسعت صدر ہو توازو ہو تاکہ لوگ ہمیں جو بھی کچھ کہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ سنے اور لوگوں کے درمیان رہ کر لوگوں کے مسائل کو ہم حل کر سکے انشاءاللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت پیاری حدیث سنا اور پھر ہم ان کرتے ہیں اپنی اس عبادت کا اور انشاءاللہ زندگی رہی انشاءاللہ انشاءاللہ تو کل ملیں گے اور آپ نے پانچ لوگوں کو ضرور دعوت دی ہوگی اور مجھے عصر کتنا خوش ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ کیا فرماتے ہیں ہمارے چھٹے امام آپ فرماتے ہیں جو کسی مؤمن کی مشکلات کو دور کرے تو پروردگار عالم اس کی سیونٹی تری کرب اور مشکلات کو دور کرتا ہے بہتر نہیں تہتر اور ان میں سے ایک جو ہے وہ دنیا میں ہے یعنی وہ ایک ٹو جو ہے وہ خدا قیامت کے لئے رکھتا ہے کیونکہ اس دن تو اتنی زیادہ مشکلات ہوں گی اور انتہ نفس نفسی کا عالم ہوگا کہ اگر ہم نے یہاں پر تنفیذ کیا مقروب کو مقروب وہی کرب کرب و بلا سے ہے تنفیذ یعنی نفس لینا راحتی دور کرنا سکون دلا دیا کسی کی ضرورت کو پورا کر دیا جس طرح الحمد اللہ ہما خالہ یہ دسترخان بچھاتی ہماری ضرورت ہے نحج البلاغ کی پیاس کو دور کرنے کی اور ہما خالہ کو پروردگار عالم توفیق دیتا ہے اور آپ جیسی مؤمنات بہت ساری مؤمنات ماشاءاللہ سے بہت سی ایریا میں بہت مدد کرتے سبور جان سے ماشاءاللہ نورتز بنانے میں زبر دست محنت کر رہی ہیں اور پروردگار عالم یقینا سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس کا بہت زیادہ عجر و ثواب مل رہا ہے کیا خوب شاید نے کہا کہ صدح فرشتے بوسے برون دست می زنن اگر مخلوق کیا ایک بندش گرا جو لگا ہوئے اس کو اگر آپ کھول دے تو سو فرشتوں یعنی ہزاروں فرشتے جو ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیں کیوں کیونکہ آپ نے اتنے اچھے انداز سے اپنے عمل سے ایکٹ ایسے ایکشن کہ جو آپ کو اٹون کر رہے ہیں آپ کے سنس کے ذریعے اور آپ کو پاک کر رہے ہیں انشاء اللہ ہم اس اپورچنیٹی کو گراب کریں لے اور اپنی زندگیوں کو نورانی سے نورانی تر کریں بارے الہہ پروردگارہ بحق محمد وعال محمد علوم اہل بیت جو ہم نے باب العلم سے سیکھا اس علم کو ہمارے لیے نور 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 بصیرت بصیرت میں بدل دے بارے الہہ اس نور کو عالم برزخ اور عالم اقبہ تک لے جانے کی ہمیں توفیق انعیت فرما ہماری زندگی کے بہترین حالت اور عبادت کو ہمارا آخری لقاء الہی کا وقت قرار دے امام عصر امام زمانہ کو اذن زہور انعیت فرما وَتَقَبَّل مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ